گزشتہ سبق میں بیان کی بحث ہم نے شروع کی تھی بیان کا میں نے بتلایا تھا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا اور اسطلاح میں بیان کہتے ہیں وہ عمر جو کسی کی مراد کو ظاہر کر دے اسے کیا کہتے ہیں بیان کہتے ہیں اور آپ کو مصنف نے بتلایا کہ بیان سات قسم پر ہے بیان تقریر بیان تفسیر بیان تغییر بیان ضرورت بیان حال بیان عدد اور بیان تبدیل ان میں سے دو قسمیں ہم نے پڑھیں تھیں ایک بیان تقریر اور ایک بیان تفسیر بیان تقریر کس کو کہتے تھے کہ لفظ کا معنی تو ظاہر ہو لیکن اس میں غیر کا بھی احتمال ہو تو وہ متقلم اپنے کلام کی مراد کو بیان کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ جو ظاہر تھی یعنی اسی ظاہری معنی کو کیا بنا دیتا ہے بیان بنا دیتا ہے تو اسی کو پکا کر دیتا ہے وہ معنی جو ظاہر تھا اسی کو کیا کر دیتا ہے پکا کر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیانے تقریر تقریر کا کیا معنی پکا کرنا اور دوسرا بیان تفسیر بیان تفسیر یہ تھا کہ لفظ کی مراد ظاہر نہیں تھی مقوم واضح پوری طرح پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ آگے آکر بیان لاتا ہے اور تفسیر کر دیتا ہے اس مبہم چیز تو اس کو کیا کہتے ہیں بیانے تفسیر کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے لفلان ان علیہ شیعن فلان کی مجھ پر کوئی چیز ہے فلان کی مجھ پر اب کوئی چیز سے کیا مراد ہے بھئی شیعن کا لفظ لائے اور شیعن کا اطلاف تو ہر چیز پر ہوتا ہے تو چنانچہ وہ تفسیر بیان کرتا ہے اس مبہم کی اور بتلاتا ہے کہ وہ شیع کیا ہے صوب ہے کپڑا ہے وغیرہ تو کئی مثالیں اور اس کی ذکر ہوئیں اور ان دونوں کا حکم یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ مفصولاً بھی صحیح ہیں مفصولاً بھی بیان تقریر اور بیان تفسیر ملا کر کہے اپنے کلام کے ساتھ یا جدا کر کے کہے کچھ وقفہ کرے یا زیادہ وقفہ کرے جس طرح بھی وہ بیان تفسیر کرے دونوں صورتیں صحیح ہیں بھئی آج ہم بیان تغییر کے بارے میں پڑھیں گے کہتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ تَغْيِيرِ فَهُوَ اَن يَتَغْيَرَ بِبِيَانِهِ مَانَ کَلَامِهِ وَنَظِيرُهُ تَعْلِقُ وَلِسْتِسْنَا بیانِ تغییر یہ ہے مارا نا لفظی ظاہر ہے تغییر کے لفظی ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ انیت غیرہ کے بدل جائے بھی بیانی ہی اس متقلم کے بیان سے مانا کلامی ہی اس کے کلام کا مانا بیان کرنے والے کے بیان سے اس کے کلام کا مانا کیا ہو جائے بدل جائے کلام کا مانا کچھ اور تھا بیان لے کر آیا مانا کچھ اور ہو گیا کلام کا مانا کچھ اور تھا بیان لے کر آیا تو مانا کچھ اور ہو گیا یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ ایسا بیانِ تغییر وہ بیان ہے جو پہلے کلام کے مقتضا کو آ کر بدل دے بیان تغییر وہ بیان ہے جو پہلے کلام کے مقتضا کو بدل دے بھئی ایک کلام متقلم نے ذکر کیا وہ کلام ایک چیز کا تخاضہ کر رہا ہے ایک معنی کو ثابت کر رہا ہے لیکن آگے وہ ایسا بیان لے کر آتا ہے جس نے اس کلام کے مقتضا ہی کو بدل دیا اس کے معنی ہی کو بدل دیا اس کو کیا کہتے ہیں بیان تغییر مثال دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَنَّذِيرُهُ تَعْلِيقُ وَلِسْتِسْنَا اور اس کی نظیر کیا ہے بیان تغییر کی نظیر کیا ہے تعلیق اور استثناء ہے بھئی تعلیق معلق کرنا کسی چیز کو شرق کے ساتھ جیسے خامند نے بیوی سے کہا اَنْتِ قَالِقُنْ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ تو دیکھا اب اس نے ان دخلتی دار نے وقوع طلاق کو معلق کر دیا بھئی کس کے ساتھ دخولے اَنْتِ قَالِقُنْ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ یہ طلاق کب واقع ہوگی جب وہ گھر میں عورت داخل ہوگی تو دیکھا وقوع طلاق معلق ہو گیا کس کے ساتھ دخولے تو یہ تعلیق ہے ایک چیز کو معلق کر دیا گیا دوسری چیز پر سورة سمجھ میں آئی بھئی تو تعلیق یہ مثال ہے نظیر ہے بیانِ تغییر کی بھئی دیکھو خامند بیوی کو اگر کہے اَنْتِ قَالِقُنْ تو اسے کیا واقع ہو جائے کرتی ہے سلاف واقع ہو جاتی ہے تو خامند یوں کہتا ہے اَنْتِ قَالِقُنْ اِنْ دَخَلْتِ دَارِ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو پہلے لیا اَنْتِ قَالِقُنْ تجھے طلاق ہے اور یہ کلام اس کا مختزہ کیا ہے یہ کلام کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے کہ پوراں کیا ہو جانی چاہیے طلاق لیکن یہ جو ابھی شرط ذکر کیا اِنْ دَخَلْتِ دَارِ اس نے کلام کے مقوم کو ہی بدل دیا مانا ہی کو بدل دیا بھئی اَنْتِ صَالِقُنْ تو تنجیز کا تقاضہ کر رہا تھا کہ پوری کیا ہونی چاہیے سلاف لیکن اِنْ دَخَلْتِ دَارِ نے کلام کے مختزہ ہی کو بدل دیا اور تنجیز کے بجائے یہ کیا بن گئی سالی فوری طلاق ہوئی یا طلاق محلق ہو گئی دخول دار کے ساتھ محلق ہو گئی سید اَنْتِ صَالِقُنْ تو کیا تقاضہ کر رہا تھا سنجیز کا کہ کیا ہو جائے فوری طلاق واقع ہو جائے اور اِنْ دَخَلْتِ دَارِ جو اس نے ساتھ ہی ملا کر کہہ دیا اس نے کیا کر دیا کلام کے مختزہ ہی کو بدل دیا اور تقاضہ طلاق فوری واقع نہیں ہوئی بلکہ کب واقع ہوگی تو دیکھا یہ اِنْ دَخَلْتِ دَارِ یہ بیانِ تغییر ہے یہ کیا ہے بیانِ اس نے اَنْتِ صَالِقُنْ کے مختزہ ہی کو بدل دیا سورت سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح بھئی اور اسی طرح استثناء ہے مالانا یہ بھی بیانِ تغییر کی نظیر ہے ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفُنْ فُلَان کے مجھ پر کتنے ہیں اس کلام میں کیا تقاضہ کیا کہ اس مقر پر کتنے لازم ہو گئے ایک ہزار لیکن آگئے وہ استثناء لاتا ہے ساتھ ہی یوں کہتا ہے لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ اِلَّا مِئَةً مگر سو فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں مگر سو تو اس نے ہزار میں سے کتنے کا استثناء کر دیا سو کا تو اب اس پر کتنے لازم ہو گئے نو سو لازم ہوئے کتنے لازم ہوئے تو دیکھا یہ اِلَّا مِئةً یہ استثناء جو ہے کیونکہ ماں قبل جو تھا لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ یہ کلام تقاضہ کر رہا تھا کہ اس شخص پر کتنے لازم ہونے چاہیے ایک ہزار لیکن إِلَّا مِئةً نے آکر پہلے کلام کے مقتضا ہی کو بدل دیا اور آپ کتنے واجب ہیں اُس پر نو سو بری تو دیکھا یہ بیان إِلَّا مِئةً یہ کیا ہے بیانے اس نے پہلے کلام کے مانا ہی کو بدل دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ تَعْلِقُ وَلِسْتِثْنَاءُ اور بیانِ تغییر کی نظیر جو ہیں تعلیق ہیں اور استثناء ہیں وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَحَاءُ فِي الْفَسْلَيْنِ اور تحقیق اختلاف کیا ہے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فِي الْفَسْلَيْنِ ان دونوں فصلوں میں یعنی تعلیق اور استثناء میں ان دونوں میں فَقَالَ اَصْحَابُ نَافَسْ ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں المعلق بشرط سبب عند وجود الشرط لا قبلہ المعلق بشرط وہ چیز جو معلق کی گئی ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ سبب وہ سبب بنتی ہے عند وجود شرطی وجود شرط کے وقت لا قبلہ ہو نہ کہ اسے پھیلے دیکھو بھئے خامن نے بیوی سے کہا انتی طالق اندخلتی دار تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو انتی طالق یہ طلاق کا سبب بالحال بنے گا یا اس وقت بنے گا جب وہ عورت گھر میں داخل ہوگی ہمارے نزدیک یہ انتی طالق سبب بنے گا کس چیز کا طلاق کا کس وقت جب وہ عورت بھر میں داخل ہوگی یعنی فیلحال یہ طلاق کا سبب نہیں فیلحال طلاق کا سبب نہیں سمجھ میں آیا بھئے تو یہی بات کر رہے ہیں تو دیکھا یہاں پر انتی طالق اندخلتی دار انتی طالق بھئے یہ ہے معلق یہ کیا ہے کس چیز کے ساتھ معلق ہے دخول اندخلتی دار کے ساتھ دخول دار جسا معلق ہوا تو معلق بھی شرط جو ہوتا ہے وہ چیز جو معلق کی جائے شرط کے ساتھ سبب اندھ وہ کیا بنتی ہے تو یہ انتی طالق اندھ سبب بنے گا کس چیز کا طلاق کا عند وجود شرط شرط کے پائے جانے کے وقت جب شرط پائے جائے گی دخول دار پایا جائے گا تو یہ انتی طالق سبب بن جائے گا کس چیز کا تو اس وقت انتی طالق ان سے طلاق ہوگی فی الحال یہ طلاق سبب نہیں ہے تو یہ بات کریں لا قبل اس سے پہلے شرط کے پائے جانے سے پہلے یہ طلاق سبب نہیں بنے گا وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مگر آدم شرط مانع ہے اس کے حکم سے بھئے آدم شرط اس کے حکم سے بھئے ہم نے کیا ذابطہ کیا ہمارے فقہ کیا فرماتے ہیں کہ انتی طالق یہ فی الحال سبب نہیں طلاق کا یہ طلاق کا سبب کب بنے گا جب شرط پائے جائے گی دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت یہ انتی طالق سبب بنے گا اور اس سے کیا واقع ہو جائے گی طلاق جبکہ امام شافر فرماتے ہیں کہ یہ فی الحال سبب بن رہا ہے طلاق کا انتی طالق کیا ہے فی الحال طلاق کا سبب بن رہا ہے تو پھر مانع موجود ہے اور وہ کیا کہ شرط نہیں پائے جا رہی شرط نہیں تو یہ فی الحال سبب بن رہا ہے لیکن شرط کے آدم معلوم ہونا یہ مانع بن گیا اس کو واقع نہیں ہونے دے رہا یہ سبب فی الحال بن رہا ہے لیکن یہ جو شرط ہے اس کا نہ پایا جانا یہ مانع بن گیا یہ فی الحال طلاق کو واقع نہیں سورة سمجھ میں آئے تو یوں سمجھو بات کو بھئی ہمارے نزدیک انتی طالق اند خلط دار اس کے اندر معلق کون ہے انتی طالق یہ طلاق کا سبب فی الحال بنے گا ہمارے نزدیک یا وجود شرط کے وقت بنے گا تو گویا ہمارے نزدیک اس نے ابھی انتی طالق کہا ہی نہیں اس شخص نے فی الحال گویا ابھی انتی طالق کہا ہی نہیں یہ انتی طالق اس وقت پایا جائے گا جب دخول دار پایا جائے گا جیسے دخول دار پایا جائے گا اسی آن میں گویا کہ اس نے انتی طالق ان کہا ہے اور اس وقت طالق واقع ہو گئے سورة سمجھ نہیں آئے تو ہمارے نزدیک یہ معلق بشرط سبب بنتا ہے حکم کا کس وقت جب کہ شرط پائی جائے اور اس وقت جو حکم نہیں پایا جاتا یہ اس وجہ سے نہیں کے شرط مانع ہے بلکہ اس وجہ سے کہ گویا اس کو بولا ہی نہیں گیا یعنی اس میں آدم اصلی ہی ہے آدم اصلی ہے یہاں پر یعنی اب اس کو وجود ہی نہیں ہے اب ہم تعلق ان پایا ہی نہیں جا رہا سمجھ میں آیا آدم اصلی ایک ہوتا ہے آدم مطلق آدم بھئی وہ تو ایک چیز کو اب وجود ہی نہیں دیا گیا تو وہ آدم اصلی ہے اور ایک کو وجود دیا جائے پھر اس کو کیا کر دیا جائے ختم کر دیا جائے تو یہ بھی آدم ہے لیکن یہاں کونس آدم مراد ہے آدم اصلی اب گویا وجود ہی نہیں کیا گیا آدم گویا ابھی یہ لفظ کہا ہی نہیں کیا بھئی سورة سمجھ نہیں آئی تو ہمارے نزدیک مانع حکم کیا ہے آدم اصلی امام شافر مانع حکم کیا ہے آدم شرط آدم ان کے نزدیک شرط ابھی نہیں پائی جا رہی فی الحال سبب بن رہا فی الحال طلاق ہونی چاہیے لیکن چونکہ شرط مادوم ہے تو یہ مانع ہوا حکم بھی واقع نہیں ہو سورة سمجھ میں آئی زابطہ سمجھ میں آگیا کیا زابطہ ذکر ہوا کتاب کے اندر دیکھئے بھئی فقال اصحاب انا ہمارے فقہ اکرام فرماتے ہیں المعلق بشرط سبب عند وجود شرط لا قبلہ کہ معلق بشرط جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا عند وجود شرط شرط کے پائے جانے کے وقت لا قبلہ اس سے پہلے نہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلیق سبب فی الحال یہ تعلیق فی الحال سبب ہے لیکن پھر سوال بہتا وہ فی الحال واقع کیوں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ آدم شرط جو ہے وہ مانع ہے حکم سے یعنی شرط پائی نہیں جا رہی دکول ادار ابھی پائی نہیں جا رہا اس لئے ابھی طلاق واقع ورنہ یہ سبب فی الحال ہے سبب تو ان کے ہمارے نزدیک معاہ تعلیق سبب بنتی ہے شرط کے پائے جانے کے وقت اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک تعلیق سبب بنتی ہے فی الحال کب بنتی ہے کیا ذابطہ ہوا ہمارے نزدیک بھئی بولتے کیوں نہیں زبان سے بھئی ہاں ہمارے نزدیک معلق بھی شرط سبب بنتا ہے حکم کا کب موجود شرط کی وقت اس سے پہلے اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک فی الحال سبب بنتا ہے البتہ معنیہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز واقع وہ طلاق مثلا واقع اور وہ معنیہ کیا ہے آدم شرط شرط کا نہ پایا جانا سورت سمجھ میں آئی تو ان کے نزدیک معنیہ کیا ہے آدم شرط معنیہ کیا ہے اور ہمارے نزدیک معنیہ ہے آدم اصلی ہمارے نزدیک معنیہ کیا ہے ہمارے نزدیک تو اس نے سبب بننا ہے اس وقت شرط پائی جائی تو ابھی آدم اصلی ہے وہ یا ابھی کہا ہی سورت سمجھ میں آگئی سب کو بھئی وفائدت الخلاف تظہر اور اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا افی ما اس سورت میں جب کسی شخص نے اجنبیہ عورت سے کہا اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے سلاف ہے کسی شخص نے غیر کے غلام سے کہا اگر میں تیرا مالک بنا تو آزاد ہے اجنبیہ کو کہہ رہا ایک آدمی ان تزوج تکی فانتی کال خن اور غیر جو غلام سے کہہ رہا ہے ان ملک تکا فانتا اور غیر کہ کہہ رہا ہے تو اب وہ ذاتہ لگاؤ بھئی یقون تعلیق باطل تعلیق باطل ہوگی امام شافر اللہ کے نزدیک یہ تعلیق کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لہذا اگر وہ نکاح کر بھی لے تو طلاق واقع وہ غلام کو مالک بن بھی جائے تو غلام آزاد کیوں نہیں آزاد ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ذاتہ بتلایا کہ ان کے نزدیک یہ جو معلق بھی شرط ہے یہ کب سبب بنتا ہے حکم کا ان کے نزدیک فلحال تو فلحال انتی طالق یہ سبب بن رہا ہے کس کا صلاح اور یہ سبب بن ہی نہیں سکتا فلحال کیونکہ یہاں پر وہ جو محل ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس کی بیوی ہے وہ ملک حاصل ہے فلحال ملک حاصل نہیں اور اس نے تو سبب بن ہے فلحال انتی طالق بن نے اور فلحال تو محل اس بات کو قبول نہیں کر رہا لہذا طالق ہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور غلام تو کہا ان ملک تکا فانت خررن تو فانت خررن کیا لگ کرنا چاہتا ہے کہ غلام کیا ہو جائے آزاد ہو جائے اور ان کے نزدیک تو یہ معلق ہوا کس چیز کے ساتھ مالک ہونے کے ساتھ ان ملک تکا کے ساتھ اور یہ فلحال سبب بن رہا ہے کس چیز کا ان کے نزدیک امام شاہ فلحال کس چیز کا سبب بن رہا ہے آزادی کا اور فلحال تو یہ آزادی کا سبب بن کیونکہ یہ غلام کا مالک نہیں ہے وہ تو غیر کا غلام ہے تو محل ہی قبول نہیں کر رہا سمجھ میں آیا بھئے یہاں پر وقوع حریت کو اور وقوع طلاق سورة سمجھ میں آگئے سب کو بن جب کہ ہمارے نزدیک آنتی طالق فلحال طلاق کا سبب یہ کس طلاق کا سبب بنے گا جب شرط پائے جائے گی تو اس وقت تو یہ مالک ہوگا انتظر اگر میں نے نکاح کیا تو نکاح جب کرے گا تو ملک پائے جائے گی اس وقت ملک پائے جائے گی اور اس وقت یہ انتی طالق ان گوئے اسی وقت پایا گیا اور جب اس وقت پایا گیا تو اپنی ملک پر واقع ہوا جب ملک پر واقع ہوا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی اور اسی طرح ان ملک سکفہ انتہ حرن کہا تو جس وقت شرط پائے جائے گی تو انتہ حرن سبب بنے گا کس چیز کا آزادی کا اور اس وقت تو وہ کیا بنے گا جب شرط پائے جائے ملک بنے گا اور جب ملک بنے گا تو انتہ حرن اس سے کیا واقع ہو جائے گی حزادی واقع ہو جائے اختلاف سمجھ میں آیا اچھی طرح یقون تعلیق باطل ان اندہ تعلیق باطل ہوگی امام شافر احماللہ کے نزدیک لین حکم تعلیق انعقاد صدر الکلام علت اس لئے کہ تعلیق کا حکم کیا ہے تعلیق کا کیا حکم ہے انعقاد صدر الکلام صدر کلام کا منعقد ہونا علت اس حال میں کہ وہ کیا ہو علت صدر کلام یوں سرجمع سام کر رہو صدر کلام علت بن نا صدر کلام کا علت بن بھئی صدر کلام سے مراد ہے جزا صدر کلام سے کیا مراد ہے دیکھو کون سے قول اوپر جس پر یہ ساری بحث ہو رہی ہے کیا کہا اجنبیہ سے ان تزوجتو کی فانتی تالقن تو ما قبل میں ان تزوجتو کی یہ ہے شرق اور فانتی تالقن یہ کیا ہے جزا تو صدر کلام تو ان تزوجتو کی ہوا کیا ہوا اور تلاق کا سبب ان تزوجتو کی ہے یا انتی تالقن ہے یہ تلاق علت تلاق کسے واقع ہوتی ہے انتی تالقن سے تو انتی تالقن علت ہے تلاق نا تزوجتو کی خان بی بی کو کہے انتی تالقن کیا واقع ہوتی ہے اور اگر صدر یہ کہے انتی تزوجتو کی تلاق ہوتی ہے تلاق کا سبب کون سا قول ہے انتی تالقن اور اسی طرح غیر غلام سے کہا انتی حرن تو آزادی کا سبب کون سا قول ہے انت حرن یہ انت حرن سے کیا واقع ہوا کرتی ہے یہ علت ہے آزادی کی اور انتی تالقن علت ہے کس چیز کی تلاق کی اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ صدر کلام علت بنتا ہے حکم کے لئے صدر کلام کیا بنے گا علت بنے گا کس کے لئے یعنی وقوع طلاق یا وقوع حریت کے لئے کیا بنے گا صدر کلام علت اور خدر اور ان ملک تو کا سبب بنتا ہے حریت کے لئے نہیں تو اس لئے میں نے کہا صدر کلام سے مراد ہے جزا صدر کلام سے کیا مراد ہے جزا مراد ہے سمجھ نے آیا بھئی تو اگر یوں ہوتا نا یوں کلام انتی طالقن پہلے ہوتا اور ان تزوجت کی بار میں ہوتا اب کس کلام ٹھیک ہوتا اب صدر کلام کیا بنتا علت اور یوں ہوتا انت حررن ان ملک تو اس صورت میں بھی دیکھو انت حررن کیا ہو جاتا مقدم صدر کلام بن جاتا اور صدر کلام کیا بنتا علت بنتا آزادی کے لئے یا طلاق کے لئے اور مصنف کیا فرما رہے ہیں صدر کلام کہہ رہے ہیں حالانکہ جو مثالیں انہوں نے ذکر کی اس میں صدر کلام علت بنی نہیں سکتا بلکہ کون علت بنے گا جزا بنے گیا علت تو صدر کلام سے مراد جزا ہے بھئی کیا مراد ہے صدر کلام سے مراد جزا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی صدر کلام سے ورنہ صدر کلام تو پہلا حصہ کلام کا اور وہ تو علت بن تو مراد اس سے کیا ہے ان کے جزا ہے دونوں سورتوں میں جزا سبب بن رہی غریت کے لئے اور طلاق کے لئے بھئی پھر صدر کلام کیوں کہا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اصل جزا ہوا کرتی ہے اور یہ شرط جو ہوتی ہے یہ قید ہوا کرتی ہے شرط کیا ہوتی ہے قید ہوا کرتی جزا اگر جملہ خبریہ ہو جزا اگر کیا ہو جملہ خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلاتا ہے اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ کیا کہلاتا ہے جملہ شرطیہ انشاء دیکھو مثلا میں کہتا ہوں ان جئتنی فا اکرمکا اگر تو میرے پاس آیا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو میں تیرا تو یہ پہلے شرط ہے ان جئتنی یہ شرط فا اکرمکا یہ کیا ہے اس کی تو یہ جملہ شرطیہ ہوا یہ بات تو معلوم ہے یا نہیں آپ کو یہ جملہ شرطیہ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جملہ شرطیہ کون سا ہے خبریہ ہے یا علماء کیا فرماتے ہیں کس کو دیکھ لو جزا کو دیکھ لو جزا یہاں پر کیا ہے فا اکرمکا میں آپ کا اکرام کروں گا خبر ہے یا انشاء ہے یہ یہ خبر ہے مولانا میں کیا کروں گا آپ کا لہذا یہ جملہ شرطیہ کون سا ہوا خبریہ اور اگر یہی جزا انشاء ہو ان جا ازیدن فا اکرم ہو اگر زید آیا تو اس کا کیا کر ایک کرام کر تو دیکھو یہ جملہ شرطیہ ہے لیکن اس کی جزا کیا ہے فا اکرم ہو امر آ رہا ہے جملہ انشائیہ ہے تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا معلوم ہے جملہ شرطیہ کا دور و مزار کس پر ہے جزا اگر جزا خبر ہے تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا انشاء ہے تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا سورت سمجھ میں آئے تو اصل ہوتی ہے جزا اور یہ شرط اس کے لئے قید ہوا کرتی ہے شرط کیا ہوا کرتی ہے قید ہوا کرتی ہے تو اصل کیا ہوتی ہے جزا اس لئے اس کو صدر کلام کہہ دیا کیا کہہ دیا صدر کلام کہہ دیا کہ وہ اصل ہے اصل کلام ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا تو دیکھئے ان صورتوں میں لئن یقون تعلیق کتاب پہ دیکھئے یقون تعلیق باطلا عندہ تعلیق باطل ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لئن حکمت تعلیق انعقادوا صدر کلام علتا اس لئے کہ تعلیق کا حکم کیا ہے منعقد ہونا کس کا صدر کلام کا یعنی جزا کا اس حال میں کہ وہ کیا ہو علت ہو کہ صدر کلام علت ہو کر منعقد ہو صدر کلام کیا ہو علت بنے یوں کہیں مفہوم یہ ہے صدر کلام کا علت بننا تو تعلیق کا حکم کیا ہے صدر کلام کا علت بننا بھئے دیکھو کیا بات کی مثلا مقدم کر دو انتی طالقن اندخلتی دار تو یہ صدر کلام جو ہے علت بنے گا علت بنے گا حکم کی کس وقت فی الحال میں ہمیں شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صدر کلام علت بنے گا کس چیز کا حکم کا کس وقت فی الحال اور فی الحال یہ علت بن سکتا ہے فی الحال یہ علت نہیں بن سکتا لیانا حکم تعلیق انعقاد صدر کلام علت اس لئے کہ تعلیق کا حکم جو ہے وہ منعقد ہونا ہے صدر کلام کا بطور علت کے وَالطَلَاقُ وَالْعِطَاقُهَا هُنَا لم يَنَاقِدْ علت اور طلاق اور آزادی جو ہیں یہ یہاں پر منعقد نہیں ہوتے علت بن کر لِعَادَمِ اِضَافَتِهِ الَلْمَحَلِ اس لئے کہ ان کی اضافت ان کی نسبت محل کی طرف نہیں ہوئی ان کی نسبت بھئے اس نے محل کی طرف نسبت کر گئے یہ قول کیا ہے وہ باندی غلام کیا اس کا مملوک ہے نہیں تو یہ نسبت کس کی طرف کر رہا ہے ایسے ایسے محل کی طرف کر ہی نہیں رہا جو اس کو قبول کریں اسی طرح اب اجنبیہ سے کہہ رہا ہے ان تزوج کی فانتی تو انتی طالق ان نے علت بننا ہے طلاق کا لیکن یہ اس کی نسبت وہ محل کی طرف کر رہا ہے ایسے محل کی طرف کر رہا ہے جو اس کو قبول کر لیں فیلحال وہ اس کی نسبت ایسے محل کی طرف کر ہی نہیں رہا فیلحال اس کو قبول ہی نہیں کر رہا لہذا یہاں پر صدرِ قلام علت بن کر مناقض نہیں ہوگا لِعَادَمِ اِضَافَتِهِ الَلْمَحَلِ اس لیے کہ اس کی اضافت نہیں ہوئی اس کی نسبت نہیں ہوئی الَلْمَحَلِ اس محل کی طرف جو اسے قبول کرے اس محل کی طرف جو اسے سمجھنے ہیں محل پر الاسلام آیا معلوم ہے کوئی خاص محل مراد ہے سمجھنے آیا اور کون سا محل مراد ہے جو اس کو قبول کرتا ہو جو اس کو کیا کرتا ہو جس میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو وہ محل مراد ہے تو یہاں پر اس کی اضافت نہیں ہوئی اس محل کی طرف جو اس کو کیا کر لے مانا بھی سمجھ میں آرہا یا نہیں سمجھ میں آرہا ویسے بیٹھے ہو بھئی تو یہاں پر اس نے چونکہ اس کی اضافت اس محل کی طرف نہیں کی جو اس کو قبول کر لے فَبَتَلَحُمُتْعَلِقِ تو تعلیق کا حکم کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا فَلَایَتْسِخُ تعلیقُ تو تعلیق ان کے نزدیک صحیح ہی کیونکہ فی الحال دلاک نے سبب بننا تھا انتی تعلیق ان نے سبب بننا تھا اور فی الحال انتی تعلیق ان تو سبب بن ہی نہیں سکتا وَعِنْدَنَا کَانَتْ تعلیقُ سَحِیخًا سَحِیخًا اور ہمارے نزدیک تعلیق کیا ہے صحیح صحیح ہے حَتَّى لَوْتَذَوَّ جَهَا یہاں تک کہ اگر اس نے نکاح کر لیا اس عورت سے یقعُتْ تعلیق تو تعلیق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی لِأَنَّ کَلَامَهُ اِنَّمَا يَنَاقِدُ عِلَّةً عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ اس لیے کہ خامن کا جو کلام ہے کونسا کلام انتی تعلیق وہ مناقض ہوگا عِلَّةً بن کر عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ جب شرط پائے جائے گی انتی تعلیق طلاق کے عِلَّةً بنے گا جب شرط پائے جائے گی یعنی اس کے ساتھ نکاح پایا جائے گا اور جب نکاح پایا جائے گا اس وقت جب طلاق پائے جائے پھر تو طلاق کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت عِلَّةً بن جائے گی اور اسی طرح وَلْمِلْكُ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ اور اسی طرح ملک جو ہے یہ ثابت ہوگی جب شرط پائے جائے گی اس نے کیا کہا اِن مَلَكْتُ کَفَانْتَ حُرُون تو آنتَ حُرُون کس کا سبب بنے گا آغادی کا اور کب سبب بنے گا جب شرط پائے جائے گی تو اس وقت وہ کیا بنے گا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا مالک ہے اس نے یہی تو شرط دکھائی تھی اگر مالک بنا تو ملک پائے جائے گی اور جب ملک پائے جائے گی تو اس وقت وہ سبب بن سکتا ہے یا نہیں آغادی کا یہ کلام آنتَ حُرُون آغادی کا سبب بن سکتا ہے وَلْمِلْكُ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ اور ملکیت ثابت ہوگی وُجُودِ الشَّرْطِ کے وقت پیاسِ حُتَالِق بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی ہاں ملک سے وہ ملک غلام والینہ لیں دونوں ملک چاہے ملک نکاح ہو چاہے ملک رقبی ہو چاہے ملک نکاح ہو چاہے ملک رقبی تو صدرِ کلام نے علت بننا تھا حکم کے لئے امام شافر رحم اللہ کے نزدیک صدرِ کلام یعنی انتی طالقن اور انتا خرون یہ سبب نہیں بن سکتا یہاں پر غریت اور طلاق کے لئے اس لئے کہ یہ اس کی نسبت اپنے محل کی طرف نہیں ہوئی یہ تو اجنبیہ کو کہہ رہا ہے اس میں اس کو ملک ہی نہیں حاصل اور یہ غلام غیر کے غلام کو کہہ رہا ہے اس میں اس کو ملک ہی حاصل اور ہمارے نزدیک انتی طالقن نے طلاق کا سبب بننا ہے اور انتا خرون اپنے خریت کا سبب بننا ہے لیکن فی الحال نہیں اس وقت بننا ہے جب شرط پائی جائے گی اور جب شرط پائی جائے گی تو پھر تو کیا پائی جائے گی ملک پائی جائے گی جب ملک پائی جائے گی تو کلام کی نسبت اپنے محل کی طرف ہوئی یا نہ ہوئی بھئی اپنے محل کی طرف ہو گئی وہ محل اس کو اب قبول کر لے گا اور وہاں طلاق واقع ہو جائے گی اور خریت ثابت ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس وقت ملک ثابت ہوگی فی اسح و تالک تو تالک صحیح ہو جائے گی وَلِحَاظَ الْمَانَا اور اسی علت کی بنا پر یہ جو ابھی ہم نے علت بیان کی ذابطہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک معلق بھی شرط جو ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا کس وقت وجود شرط کے وقت بھئی کل نہ ہم نے کہا شرط سحط تالک لِلْوَقُوع وقوع کے لئے تالک کے صحیح ہونے کی شرط فی صورت عدم الملکی عد کی صورت میں عدم ملک کی صورت میں اَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْمِلْكِ اَوْ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ کہ وہ مُضَافُ مِلْكِ طرف یا سَبَبِ مِلْكِ طرف اسی بنا پر اسی علت کی بنا پر دیکھو ذاتہ ہمارے نزدیک یہ ہوا کہ معلق بھی شرط سبب بنتا ہے کس چیز کا حکم کا جس جب شرط پائی جائے گی تو ہم نے کہا تالک کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے تالک کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے جب عدم ملک ہو جب ایک انسان کسی چیز کا مالکہ جب ایک انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو تو تالک کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس کی اضافت کی جائے ملک کی طرف یا سبب ملک کی طرف اضافت کس کی جائے ملک کی طرف نہیں وہاں پر تالک کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس حکم کے نسبت کی جائے کس کی جانب ملک کی جانب کی جائے یا سبب ملک کی جانب کی جائے تو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو ایک شخص کسی غیر کے غلام کو کہتا ہے اگر تُو گھر میں داخل ہوا تو تُو کیا ہے آزاد ہے آزاد ہے اب یہ کس کو کہہ رہا ہے جو ملک ہے نہیں تو یہ آدم ملک ہے کیا ہے اور آدم ملک میں یہ تعلیق کر رہا ہے اور آدم ملک میں تعلیق کے لئے ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ نسبت کس کی طرف کی جائے ملک کی جانب کی جائے یوں کہے ان ملک تُو کا خانتہ ملک کی طرف اضافت کر اگر میں تیرا مالک بنا تو تُو کیا ہے آزاد ہے پھر تعلیق صحیح ہوگی یا نسبت کس کی طرف کرے سبب ملک کی طرف وہ چیز جو ملک کا سبب بنتی ہو جیسے یوں کہے انشتہائی تُو کا خانتہ اگر میں نے تجھے خریدہ تو تُو آج دیکھو شراط سبب ہے کس چیز کا ملک کوئی چیز خریدی جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے تو اینشتہائی تُو کا خانتہ حرون اب یہ تعلیق صحیح ہے کیوں اس دیکھ یہ تعلیق کر رہا ہے کس صورت میں آدم ملک کی صورت میں اور آدم ملک کی صورت میں تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط تھی کہ اس کی نسبت کس کی جانب کی جائے ملک کی جانب کی جائے یا سبب ملک کی جانب کی جائے سمجھنے آیا تو اگر یوں کہتا ہے غیر کے غلام کو ان ملک تو کفانتا حرون یہ تعلیق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح ہے کیوں صحیح ہے کیونکہ یہ تعلیق کس صورت میں ہے آدم ملک یہ ملک اور آدم ملک کی صورت میں تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط تھی کہ اس کی نسبت کس کی جانب کی جائے ملک اور یہ ملک کی جانب تو کر رہے اگر میں تیرا ملک بنا اگر میں تیرا یا ملک کی طرف نہ کرے بلکہ کس کی طرف کر دے سبب ملک کی طرف اور کس طرح کہے انہیں ترائیتو کا فانتا حرون تو شرابی سبب خریدنا سبب بنتا ہے کس چیز کا کوئی چیز خریدی جائے تو انسان اسنا ملک بن جاتا ہے تو اب تعلیق صحیح ہوگی اور اگر ان کی طرف نسبت نہ کرے ویسے کہہ دے تو یہ کہنا صحیح کیوں کیونکہ آدم ملک میں ہے آدم ملک کے صورت میں شرط کیا تھی کہ نسبت کس کی جانب کی جائے ملک یا سبب اور یہاں پر وہ ملک یا سبب ملک کے جانب نسبت کر رہے وہ دخول دار کی جانب کر رہا ہے یا کوئی خاصفے کرنے کی جانب نسبت کر رہا ہے حالانکہ کرنا کس کی طرف چاہیئے تھا ملک یا سبب لہذا ایک عورت کو کہتا ہے اندہ خلطی دار اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے صلاح اجنبی عورت سے کہہ رہا ہے تالک صحیح ہے یا صحیح نہیں تالک صحیح کیوں نہیں صحیح یہ کون سی صورت ہے آدم ملک یہاں اسے ملک حاصل ہے عورت میں کوئی ملک کے نکاح وغیرہ کوئی اسے حاصل اور آدم ملک کے صورت میں اس کی نسبت کس کی جانب ہونی چاہیئے تھے ملک یا سبب ملک کی جانب لہذا اگر اس کو یوں کہے انتزوجتو کی فانتی صالقون تو اب نکاح کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا ملک کا تو سبب ملک کی تاریخ اضافت کر دے پھر تو صحیح ورنہ صحیح مطلع اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یہی بات کر رہے ہیں ولی حاضر مانا اور اسی علت کی بنا پر قلنا ہم نے کہا شرط سحط تالیق للوقوع وقوع کے لئے آخر سے ترجمہ کرو وقوع کے لئے تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط بھی صورت عدم الملکی عدم ملکی صورت میں وہ کیا ہے یقون مضافن الى الملکی کہ وہ تعلیق جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہو ملک کی طرف ہو اور الہ سبب الملکی یا سبب ملک کی طرف ہو حتی اللہ قال لی اجنبیت یہاں تک کسی شخص نے کسی اجنبی عورت سے کہا اندخلتی دارا پانتی تعلیق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تعلیق ہے سمت ازوجہ پھر اسے نکاح کر لیا شادی کر لی ووجید شرط اور شرط پائی گئی لایقا طلاق طلاق واقعی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تعلیق کی صورت میں کی تھی آدم ملک اور آدم ملک کی تعلیق کیلئے شرط کیا تھی کی نسبت اور یہاں اس نے سبب ملک کیا ملک کی طرف کیا نسبت اس نے تو کس کی طرف کر دی تھی تو خولے دار کی طرف تو نہ سبب ملک کی طرف کی نہ ملک کی طرف لہذا اب بعد میں ملک ہے بھی لیکن وہ تعلیق کی صحیح نہیں تھی لہذا طلاق بھی واقعی نہیں ہوگی چلی اللہ عالم حقیق تلق